بسم اللہ الرحمن الرحیم یہیں، بariat زhol неп revenir یہ سوال ہے ہے کہ ہمئے، それ لسکیں ہیم ایٹھیں کر ملتوں میں دیکھیں اسے کھراسہ کئیرکل ہونا کرتا ہے تو گرم تیل کا چھکا نا اپنے پر پڑھ دے لیکن گرم تیل پڑھتے تو پھر چھکرا سے نا میٹ سیل ہوتا ہے دیکھیں اب دیکھیں جو ہی میں نے اسے چھکا چلایا تو میٹ سیل ہو گیا ہے تو آج میں نے اس لیم سے پکونا ہے گوشت دوپیادا سمجھے تو یہ میں نے نلی والا گوشت میں لیا ہے لیگ سے تو اس کے پیس بھی میں نے موٹے موٹے اکٹھوائی ہے گوشت دوپیادا تو اندر لیم کا بہت چھوٹی چھوٹی بوٹی اچھی نہیں لگتی تو اس لیے نا ہم نے ذرا بڑی وڑی چھوٹوانے ہوتی ہے ٹھیک ہے وانچرموٹ بڑھ کے ہمیں ادھوپ لچن کا ڈال دیا اسے واننہاپ ہم نے آنین پڑھتا کہ اس میں ڈال دیا اسے اب ہم نے بس اس کو بھونڈنا ہے اچھی طرح بھونڈ کے چیزیں جو جس جتنے اس کے انگریٹیوں میں ہم نے ایڈ کرتے جانا ہے تو رمضان شریف میں میں نے کہا گوشت دوپیادا نہ بنے تو بات نہیں نہ بنتی تو اس لیے میں نے سوپر رمضان شریف میں پکاتے اب یہ میرے پاس پسا ہوا گرم مسالہ گھر کا پسا ہوا گرم مسالہ پن پیس ہے یہ ادھر کا بنا ہوا بسار جس کو بسار جس کے اندر سارا پچھ ایڈ ہے اس میں تھوڑا سا سولٹ کم ہوتا ہے سیپریٹ سے میں نے سولٹ لے لیا مسالہ بسار اور سولٹ سب اس میں چلاؤں گے سیپریٹ سے چلاؤں گے 200g میں ہمیس جو گھر کا پکتے ہیں اب ہم نے اس کو ہافناور کے لیے گلنے دینا ہے دیکھتے ہیں فیفٹین منٹس یا ٹونٹی منٹس یا ہافناور میکسیمم ہافناور ہوتا ہے ویسے فیفٹین منٹ میں بھی لیم کر جاتا ہے ابھی ہم نے فور اونینز کارڈ کیس میں ڈال لیا ہے کوئی میٹر نہیں ہے کبھی آپ نے ریڈ اونین بھی ڈالنا میرے پاس یہ میں نے فور وائٹ ڈالیا ہے ایک ریڈ ڈالا ہے ریڈ اونین زیادہ یہ جو ہے نا بریٹش ریڈ اونین میں کوکنگ میں نہیں یوز کرتی اس لیے یہ سالن کو زیادہ بلیک اور بروڈ پر دے دیتے اس لیے اس کے اندر بہت سارے کلرز ہوتے ہیں تو یہ اونین میں نے اس میں ڈال کے اب دیکھیں میں نے یہ میرے پاس ہے پکا ہوا اوئل ہے فرائیڈ کیا ہوا اوئل یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو ہم سائیڈ میں فرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں دوپیازہ کے لیے تو ادھر ہمارا لیم جو ہے وہ پک رہا ہے ہمارے پیاز پھرائی ہو رہے ہیں تو ان کو اور زیادہ پھرائی کرنا ہے یہاں دیکھنی گوشت ہمارا کافی حد پھا گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر فورٹ ٹماٹو سکاٹ پھرائیڈ سے کر دیتے ہیں دیکھیں ہمارا پیاز اب کافی اچھی طرح سے بن گیا ہے تو پیاز بننے کے بعد اب ہم نے یہ چھوٹے چھلیز کو تو اس کو ایسے دو دوپیس کر کے تو یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور لٹل بٹ وہ جو آپ کورنر میں دیکھ رہے دارک ساتھ وہ پدینے کی پتگاں ہے تین چار پدینے کی پتگاں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے تو یہ اب ہمارا یہ پیاز ریڈی ہے کہ ہمیں اس کے اندر جو گوشت پکایا ہے اس کو ڈال دے ہیں ادھر ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ گوشت کے اندر بھی ہم نے ٹماٹو ایڈ کر دیے ہیں تو اس کو مزید تھوڑا اور گلنے کے لیے رکھ دیا تھا سیونٹی پرسنٹ وہ گل گیا تھا تو ابھی ہم نے نائن ٹو فائی پرسنٹ گالنا ہے بعد میں اس کے اندر ہمیں ڈال دے ہیں اونینز فرائی کر لیے تھے ہم نے اور اس میں منٹ اور گرین چلی ایڈ کر دی تھی ادھر ہم نے جو لیم کو اچھی طرح سے ریڈی کر لیا ہے اس کے اندر ٹماٹوز وغیرہ سب کچھ گل گئے ہیں میٹ بھی ٹھیک سے گل گیا ہے میٹ کے لیے ہیں تو اب ہم نے اونینز کے اندر یہ ایڈ کر دیا تو ابھی ہم نے اس کو بس کھلا مو رہ کے پتی لی کا اس کو کوئی ڈک کر نہیں لگانا تو اس کو تھڑا سانا پکانا ہے بھوننا ہے انٹل ہم نے ہمارا گی سپرٹ نظر آنے لگ جائے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو تھوڑا پکاتے رہنا ہے الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں ہمارا گوشت 2,1,1 ready تو اب ہم اس کے اندر ڈنیا 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 ڈیو ڈنیا 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 ڈیو ڈنیا ڈو بسم اللہ تھوڑا تھوڑا سا ادھر ادھر گر رہا ہے مائنڈ نہیں کیلئے گا کوئی بات نہیں جب ہم نے اس کو نا ماشاءاللہ میکن یہ somos موسیق نہیں موسیقی 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 اب تھوڑا سا ہم اس کو گارنش کر دیں یہ دیکھیں کٹی ہوئی گرین چیلی ڈالی ہم نے اس کے اوپر ادرک ڈالی پہلے ہم اس میں ملت بھی ڈالا اور کورینڈر بھی ڈالا ہلکا سا کورینڈر ہم نے آدھا دیا ماشاءاللہ سے اب یہ ہمارا گوشت پیادا گانے کی بھی ہے ملت بھی ہے ملت بھی ہے ملت بھی ہے موسیقی